اسلامیکم یہ کرونا پیشنٹ کی تدفین کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے بہت ساری افوائیں سرگرم ہیں سوشل میڈیا پر ان میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے اس حوالے سے یہ ویڈیو ہم نے آپ تک پہنچانے کا سوچا تاکہ درست معلومات آپ تک پہنچیں اگرچہ یہ رات کا وقت بھی ہے اور چونکہ یہ ہمارے انتہائی قریبی ہر دل عزیز دوست ہیں ان کی میت کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں تو اتنی حمد نہیں ہے کہ پروپر اس کو پکچرائز کیا جائے لیکن آپ تک سچ پہنچانے کے لیے چند سیکنڈ کی ویڈیوز اور تصویریں ہم نے بنائی جو آپ تک پہنچا رہے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ کرونا کے مریض کے جنازہ کے حوالے سے اور اس کی تدفیم کے حوالے سے جو فائیں ہیں وہ بلکل غلط ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں بقائدہ جب کسی جگہ پہ کسی ہسپٹل میں کوئی مریض اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک لکڑی کے باکس میں اس کی جستخاکی جو ہے وہ پیک کر کے لواہکین تک پہنچایا جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا چہرہ کی زیارت آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اوپر کوئی شیشہ وغیرہ نہیں لگا ہوتا جو عام طور پر میت کے لیے باکس ہوتے ہیں اس سے تھوڑا مختلف ہے سائز بھی اس کا ذرا تنگ سا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ لوگ آتے ہیں پولس والے اور کسی کو قریب نہیں جانتے تھے اور تدفیر نہیں ہوتے یہ بھی بالکل غلط ہے پروپر میبی کوئی گارڈز وغیرہ یا پولیس افیشل ساتھ آتے ہوں لیکن اس محترم کا جستخاکی جب آیا تو صرف ایمبولینس میں انہوں نے بھیج دیا اور جو لاحقین ہیں ان کو ہدایت تھی کہ کم سے کم لوگ وہاں ہوں یہاں آپ کو سفید پروٹیکٹیو گیر میں ملبوس لوگ نظر آ رہے ہیں یہ انہوں نے خود ہی حفاظتی گیرز کری دے ہیں ایک عام سا لباس ہے جس کو حفاظتی نقطہ نظر کے تحت انہوں نے پہنا اور چند ان کے دو صحباب یا ریلٹیوز ہیں جو کہ ان کی تدفین کے لیے یہ لباس پہنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو جنازہ جو ہے وہ چند لوگوں کو کہا گیا تھا یہاں بیس سے پچیس لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سوشل ڈسٹرنسنگ کا خیار رکھتے ہوئے قبرستان کے اندر ہی پہلے انہوں نے جنازہ کا کہا تھا پھر قبرستان کے اندر ہی رات کو یہ میت وصور ہوئی اور یہاں جنازہ ہم نے پڑھا اس کے لیے بھی خاص امام نہیں تھا وہیں ایک حافظ جو تھے انہوں نے جنازہ پڑھایا تو مختف جگہ پہ لبائکین کو اس حدایت کے ساتھ کہ آپ کم لوگوں کے ساتھ جنازہ پڑھیں اور یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اپنے مریض کو کیونکہ وہ بالکل جسم جو ہے ان کا وہ اس میں پیک ہوتا ہے تو اتنا زیادہ کوئی خوف خطرے والی بات نہیں ہے جنہوں نے دفنانہ ہے وہ یہ پروٹیکٹیو گئر بزار میں اویلیبل ہے یہ استعمال کر کے باقی لوگ جو ہیں وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیار رکھتے ہوئے اور حفاظتی اقدامات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں اس کے بعد ان کی جو تدفین ہے وہ انہی چار پانچ لوگوں جنہوں لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے کی اس کی ویڈیو خیر آپ کو نہیں دکھا سکتے اتنا حوصلہ نہیں تھا تو جنازہ کے ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ہے باقی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم انسان جس کی یہ میت ہے اس کے بہت زیادہ لوگ پاکستان بھر میں جاننے والے ہیں یہ خود بڑا ہنس مکھ اور پھوش مزاج آدمی تھا لیکن کرونا کی بابا کے مد نظر اس کے لوحکین چیرہ نہیں دیکھ پائے خوصل کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایتھنٹک بات نہیں ہے لیکن جہاں جہاں سے ہم نے معلومات لی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بہرحال ان کی افیشل سے تصدیق نہیں ہو پائی وہ یہ ہے کہ خوصل نہیں دیا جاتا تو ڈبلی اے چو کی رپورٹ کے مطابق اور پوری دنیا میں ہم نے باقی ممالک میں جہاں دیکھا ہے وہاں یہ ہے کہ وہ غصل دیتے ہیں ویسے بھی آپ نے بار بار ہاتھ دھونے کا کہتے ہیں کہ اس سے کرونا کے پھیلاو میں کمی ہوگی آپ ہاتھ بار بار دھویں تو پھر غصل جب پروٹیکٹیو گیر کے ساتھ حکومت کو چاہیے کہ ایسے انتظامات ہسپٹلز میں کرے اگر گھر میں نہیں تو ہسپٹلز میں کر دے جہاں کوئی بندہ فوت ہو وہاں اس کے لوائکین پروٹیکٹیو گیر کے ساتھ اس کو غصل دیں ایک مسلمان کے لئے بڑا ضروری ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ اسے غصل نصیب ہو جنازہ نصیب ہو قبر نصیب ہو تو بہرحال یہ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے جو بہت انسیریس لیا ہوا ہے اور اسے کوئی سازش اور جھوٹ اور افوا اور اس طرح کی چیزیں سمیتے ہیں ان لوگوں کو چاہیئے کہ وہ لازمی اس پہ سوچیں یہ کرونا بڑی خطرناک وبا ہے آپ کو حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ اپنانی بڑی ضروری ہے اپنے اور اپنے احباب کو آپ اس سے محفوظ رکھیں اور جو باقی جنازہ میں شامل ہونے میں میری جو رائے ہیں اگر آپ حفاظتی تدابیر اپناتے ہیں تو کوئی اس طرح کی قبات نہیں ہے یا کوئی خدشہ یا نقصان آپ کو نہیں ہے قبات کے لفظ میں غلط استعمال کر گیا آپ کو کوئی اس طرح کا خوف اور پھیلنے کا نہیں ہے کیونکہ ہوا کے ذریعے تو یہ نہیں پھیلے گا اور جو باڈی کو ٹچ کر رہے ہیں وہ جو ہیں وہ پروٹیکٹر گیر استعمال کریں اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ہم کنڈولنس کے لیے لوگوں گلے ملتے ہیں وہ ان کی داد رسی کرتے ہیں بڑی سمپیتی اور وہ جداد رسی کے لمحات ہیں ہمارے کلچر میں بھی ہیں برکب اس طرح کے مریض میں ورسہ کے ساتھ بغلگیر ہونے سے بھی پریز کریں کیونکہ اسی گھر سے وہ مریض جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہو سکتا ہے کوئی ساتھ والے بھی ہوں تو پھر اگر اس طرح سے پھیلاؤ میں اضافہ ہوگا تو پھر حکومت جو ہے یہ اس طرح سے جو آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے وہ بھی شاید نہ کر پائے تو دونوں طرف سے حکومتی سطح پہ بھی کچھ پالیسی سازی کرنی چاہیے میت کو عزت و تقریم کے ساتھ تدقیم ہو پائے اور جو لوحکین ہے ان کو بھی اس چیز پہ گوھر فکر کرنا چاہیے حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے تاکہ حکومت کو کوئی بھی فیصلہ لینے میں پھر موسیقی موسیقی موسیقی